آج اسلامباد میں جو خواتین اور مرد حضرات اس حق میں نکلے کہ مندر کو بننا چاہیے میں صرف ان لوگوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے وفادار ہو کیا تم نہیں جانتے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے شرک سے سخت نفرت ہے اور کوئی بھی شرک جو شرک کرے گا وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کہہ دیا ہے کہ میرے بعد کسی نبی کسی پیغمبر نے نہیں آنا تو کیوں ہر دوسرا شخص قادیانیوں کی حمایت میں بہر نکلتا ہے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی جب بھی بات ہوتی ہے تو مندر کے حق میں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وہ تمام ممبران ان کو شرم آنی چاہیے کہ کس طریقے سے کس انداز میں آپ لوگ اٹھتے ہیں اور بات کر دیتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں کون سے اقلیتوں کے حقوق پاکستان نے نہیں دیے یہ سیکلر ملک نہیں ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقلیتوں کو بھی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ان کے پہلے سے مندر بنے ہوئے ہیں کبھی کسی بھی آج تک جتنی بھی بہتر سال ہو چکے ہیں کبھی کسی نے ان کو منع نہیں کیا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں نہ جائیں لیکن یہ کسی طور پر ممکنی ہے کہ اسلامباد جو اسلام کے نام پر بنا ہے اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانے گے لیکن ہم لوگ یہاں پر اجادت دے رہے ہیں بے شک ہم مسلمان ہو کے مندروں میں نہیں جائیں گے لیکن کیوں اب نئے مندر کو بنایا جائے کیا ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ ہندوستان نے کس طریقے سے بابلی مسجد کو شہید کرنے کی لا تداد مطبع کوشش کی اور کتنی مطبع کو شہید کیا مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے لیکن میں ان عورتوں سے پوچھنا چاہتی ہوں تم لوگوں کو شر نہیں آتی ہے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم جیسی نوجوان لڑکیاں آئے دی ہم وہاں پر ان کے ریپ کی جاتے ہیں ان کی تو لاشے بھی نہیں ان کے گھر والوں کو دی جاتی اور تم لوگوں میں اتنی سی بغیرت نہیں ہے کہ ان کے لیے باہر نکلو کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ یا کشمیر کی بات کرو بغیر تو بٹے پینے میں باہر روٹوں پر نکلتی ہو اور صرف بات کرتی ہو کہ اقلیتوں کے حقوقی بات کرتی ہو میں خود کہتی ہوں میں نے بہت سارے مندر کی ویڈیوز بنائی ہیں میں نے ہندووں کو ملاقات ان سے کی ہے میں نے شکھوں سے ملاقاتیں کی ہیں میں نے گودواروں پر میں جا کے میں نے ان کے وزیت کی ہے لیکن میں مسلمان ہوں میں جانتی ہوں یہ پاکستان اسلام کے نام پر بناوا یہ کچھ سیکلر ملک نہیں ہے کہ جہاں پہ نئی نئی امارات کو کھڑک کر دیا جائے ہوں ہندووں کو کاجر کھولیاں تم اپنے یہاں پہ بت بنا کے کھڑا کرو اور ان کی پوجہ کرو ہم سب بھول چکے ہیں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کوئی ان کا عمل ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی نئی طرز کے ساتھ کسی بھی شخص کو اپنی نیا مندر یا کوئی گودوارہ یا کوئی چیز بھی بنانے دی ہو لیکن خدا کے لئے اگر آپ لوگ کشمیریوں کے لئے باہر نہیں نکل سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچا کہ آپ کسی بھی اقلیت کے لئے باہر نکلیں اور آواز اٹھائیں میں آج حکومت پاکستان خاص طور پر پر امران خان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ بے شک آپ نے انظام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے مندر بننے کے لئے جبکہ یہ زرداری دور میں دوہزار بارہ سے سٹارٹ ہوئی تھی لیکن آج آپ چاہیں تو اس کو رکوا سکتے ہیں ہم اگر کشمیریوں کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتے تو ہم کسی بھی صورت میں یہاں اسلام بات میں اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں مزید کوئی بھی مندر نہیں بننے دیں گے میں ایک عورت ہو کے اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ مندر اگر بننے گا تو میں اس کے خلاف متحد ہو کے اپنے مسلمان باقی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی کم از کم اس لبران لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی جو کشمیر کے لئے تو کبھی بائی ہی نہیں نکلے آج ان کو اقلیتوں کا خیال آرہا ہے